اس جماعیت پرتی جانے گی محبت پرتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسی مخبول خرمہ کر آگے نے ہلایت پر آگے یہ بات سمجھنے کیا نکاری سنائی گا لیکن صرف ایک حدکہ نے کہا چھوٹی جماعت بھیجو تاکہ کسی انگی نہیں کہا یہ بات یقینی سمجھ لو جماعت چھوٹی بھیجو آٹھ سے زیادہ تو ہو نہیں چاہیے چھے ہو جائے ساتھ ہو جائے پانچ ہو جائے چھوٹی پرانے ساتھ ہو جائے لیکن بڑی نمازو ہی سے انتشاہ ہوتا ہے انہوں نے میرے لوگے باندے تھے اب ہم کو جب ہاں اپنے خواب نہیں کرتا تو بچے کیسے خواب کریں جسی نے آپ نے کچھاں پر دیئے ہیں تو انہوں نے خوب لیکن لیکن بھائی نماز نے کہا پوش کریں ہم اچھا رہے پوش کریں یہ حضرت کی طرف پاکھی ہے یہاں جماعت دیجو آپ کی طرف پاکھی ہے اگر آپ اس کے پاس کریں تو بھی نئیس کے پاس کتن با ہے میں نے یہ بات بہت مانتے ہیں کہ یہ مصورہ کے پاس تکھوں آپ کان میں آپ کو آنے مدھوں بھائی مدھوں اچھا بھائی ہے مردم کر لو پھائی مستر پاس کریں سکتے ہیں اور اس میں دو تیم چندے لگائی میں ضروری ہی پاکچھلے والے بیٹوں لیکن آتھ کھاگے بڑا دیا دیں اگر پیٹے چھے بیٹوں پچھے لو جب پوچھو ہر دیگر کی موڑیت متعلی ہے اور ہر آتھ موڑیا کیا سکتا ہے ٹھیک لیکن کہا گندائی سے نہیں گندائی سے پاکچھو جہاں جماعت اپنی لوگوں کو رہ جات کریں اور انہیں چکرنے کے لئے انہوں نے مجید جب پوچھا کام کھرا جا جاتا ہے کہ مجید کے پاچھو کام بھی دیتا ہوں گھر کے پاچھو کام بھی دیتا ہوں انہوں نے جواب دیتا ہے اور اپنا پکائی بھی دیتا ہے اور ہمارے لوگوں کو چاہی جیتا ہوں ملا جگہ ہوگا جو پکانی کام میں جیسا ہوں اپنی مصور سامنے کیا بہت یاد دیتا ہے ہمیں اپنے اپنے دیکھیں ہمارا پہلانہ مطابق شروع میں ہمارا سیہولہ لگ رہا ہی نہیں ہے ہمارے دھائی گھٹیاں لگ رہے ہی نہیں ہے یعنی ہم بیان کرتے رہیں کام دوسرے لوگ کرتے رہیں نبی جو آتا ہے وہ عملی نمونہ بن کرتا ہے یہ نبوت کا کام ہے آپ اگر عمل نہیں کریں گے اور آپ اپنی زبان چلاتے رہیں گے تمہاریاں سے نتنالے کا جملہ سن لو حدث فرما کرتے تھے زبان اتنا چلاو جتنا زبان کا بدن ہے بدن اتنا تھکاؤ جتنا بدن کا بدن ہے یہ حدث کا جملہ ہے حدث کی تاکیت کرتے تھے حدث کیاں تعداد باتیں نہیں ہوتی کام بتایاں ہمارے میاں جی موسیٰ رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر کو نور سے منقور فرمائے ایک لب بیان کرنا نہیں جانتے تھے لیکن جہاں جاتے تھے نقج جمع نکال نہیں تھے آپ کے آنسوں جماعت نکالیں گے آپ کے دل کا در جماعت میں نکالے گا اللہ بھی خدر سے نکالیں گے آپ کا عمل ان کو عمل میں کھیچے گا جیسے چمبک کھیچتا ہے ویسے آپ کے زندگی دیکھ کر لو بھائیں انڈونیشیا ایک جماعت بھیٹی گئی تھی اور یو بھی ہی جماعت تھی نہ ان کو کوئی جبان معلوم تھی نہ ان کا کوئی ترجمان تھا لیکن وہ مسجد کے عامالت پابندی تھی کیا کہ نقج وہاں سے جماعت نکال کے لئے آپ کو مسجد میں روتے رہتے تھے یا عمل میں لگے رہتے تھے خلوت اللہ تعالیٰ کی دھونگلوں کے بیچے رہے ہیں مارا بیان تقل کوئچی نہیں ہے اصل اللہ کا اللہ کی طرح متوجہ ہونا اب یہاں اگر بھی ہم سویں یہاں اگر بھی ہم بادار میں ٹھیلیں یہاں اگر ہم بغیر اجازت کے باہر جائیں یہاں اگر ہم مجید سے دور بیٹھیں اب وہ تیسری مجید پہ جب بیٹھے ہوئے نا ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ نیچے اترائیں جب تم یہاں بھی اتر سکتے ہو جب تک نیچے کی مسجد مکمن نہ ہو جائے اوپر جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے یہ جو دیکھا دیکھیں لوگ کرنے لگتے ہیں نا مکہ لوگ جو گئے جو جاں کھا ہوئے ان یہ باندی ہیں یہ نہیں ہے جتنا ہم ان سے ملا کے رکھیں گے اُدھرا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آئے گے ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ہے دور والے کو کچھ ہی نہیں ملے رہا اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے لیکن وہ جا کے یہاں بیٹھے جو وہاں بیٹھا ہے تو پہلے تو محروم ہے ابھی سب پرامے لوگ ہیں اگر ہم میں اجتماعیت ہم میں وحدتِ کلمہ اور ہم میں وحدتِ فکر نہ آیا یہ حضرت کو اللہ کی مدد رکھی ہوئی ہے وجیب ہم آپ ہیں حضرت اس وقت بہت احتمام سے باگر میں یہ ہمارا مجموع اللہ کے سامنے تائب ہو جائے تو اللہ کی مدد تمہارے خریب ہے وہ خود کہتے ہیں ہم دمہاری شہر کے قریب ہیں اس ویسے ان چیزوں کا بہت خیال ہے اور جہاں جو جو جماعتیں بنائی گئی ہیں میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں جن کا مشرع شکتا ہے وہی آئے گا اگر نہیں تھے ہوتا بلکل مطلب اپنی طبیعت سے آنا اپنے دماغ سے آنا کسی کے ٹیلی فون پیانا یہ ہمارا کامنا اگر آپ نے ایک آدھ نہیں ہے تو آپ کی نحوصت کا اثر پورے مجموع پڑھے گا مقتدیوں کی غلطی کا اثر امام پہ پڑھتا ہے آپ نے خود فرمایا کہ ان کی وجہ سے ہمیسا ہو جاتا ہے تو جب نبی کو صرف ہو سکتا ہے تو ہماری تمہاری جہائیت یہ تھے اور بغیر اطاعت کے آنا یہ بہت نفس ہے جس کو جہاں روح دیا جائے وہاں روح کر رہے ہیں وہ حد میں کیا ہوا ہے آپ نے کہا دا حال کچھ آ جائے چاہے فتے ہو یا شکست ہو یہاں تک کی ہماری لاشے پڑھ جائیں اور چیل کی داکھیں نوشچے رہیں تب ہی جگہ میں چھوڑ دوں فتے ہوئی مال غنی میں لوگ سمیت رہے تھے امیر میں منع کیا کہ حضور نے منع کیا ہے نہیں مانے یہ پرانے چالیس نے جگہ چھوڑ دی دس رکھ رہے ہیں وہ دس کو شہید کر دیا گیا ہے اور ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں اور خود حضور پر کیا بات آئی ہے آپ کا دندہ نے مبارک شہید ہوا ہے یہ نبوت کا کام ہے ذرہ برابر اس طرح سے ہمیں کوئی ہٹے گا آپ نے نقصان نہیں کرے گا یہ پری امت کا نقصان جڑے گا اب بات لوگ کہتے ہیں بھائی امیر صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں عام جملہ ہوگی امیر صاحب آپ نہیں کریں اب یہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ امیر کو بھی انہیں سمجھ کر دیا تو اعتاد کیا کریں صاحبہ کا حال یہ تھا ایمان لانے کے بعد ہم نے آپ کا چہرہ جی بھر کے نہیں دکھا اگر مجھ سے بھولیاں پوچھا جائیں تو میں پتا نہیں سکتا امیر کی طاقہ آپ نے اتنا واضح کہی دیا کہ امیر کی طاقہ اللہ کے رسول کی طاقہ اللہ کے رسول کی طاقہ اللہ کے رسول کی طاقہ چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہو چاہے ہم سے علم میں کم ہو چاہے قدم میں نڑا ہو چاہے بکر کالا ہو امیر بنا دیا گیا اب اس کا اطاعت ہم سکتے ضروری ہیں امیان سعید خان صاحب نے امتلالے اور آگے کی بات کہتے تھے فیصلہ ہو گیا آپ کی دمیت یہ خلاف ہوا نتیجہ بھی غلط آیا اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا اگر میری ایمانی جاتی تو یہ نہ ہوگا اگر میری ایمانی جاتی حضرت سرما کرتے تھے وہ آدمی ایمان سے خارج ہو گیا آدمی ایمان سے اسے توبہ کرنا چاہیے اپنا تجید ایمان کرنا چاہیے ان لئے ہونا تو وہی تھا جو اللہ کی درستہ ہے فائد آدم تا مطبق کرنا ان لئے امیر کے لئے ڈبل عجل ہے اگر صحیح فیصلہ ہوا تو تو عجل ملیں گے اور اگر غلط بھی کیا تو ایک عجل اسے ملیں گا اسے ملیں گے اللہ کیسے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے اس لئے کہ فائد آدم تا مطبق فیصلہ کچھ ہوتا ہونا تو یہ ہی تھا اس لئے فیصلے کے بعد جتنے دلوں میں رائے ہوں انہیں کل آدم کر دے بچے ختم کر دے بچے اجتماعیت اسی دہائے گا شیطان ہمیں سنگتا ہے یہ تم نئے آدمی ہے امیر صاحب نے غلط فیصلہ کر لیا امیر صاحب نے یوں کہہ ریا تو ہم نے تو اپنا کبڑا کر لیا یہ صدیق ایفر علی اللہ تعالیٰ نے زبان کو پکڑ پہنکے کھیچا کر دے اور کہتے تھے کہ کئی تیری وجہ سے جہنم میں جانتا ہوں کہ تے بڑے آدمی ہیں یہودی گالی دے رہا ہے اور آپ کھڑے مسکرہ رہے ہیں اتنے میں ایک جملہ آپ کی زبان سے نکل گیا صدیق ایفر کی زبان سے تو آپ ناراض ہوگے چلدی صدیق ایفر کی ناراضی کہتے ہیں پرداش کے لیے دوڑے لیا ہے جب تک وہ گالی دے رہا تھا مسکرہ رہے تھا جب حد ہو گئی اور طبیعت میں تحمل نہیں رہا ایک جملہ نکل گیا بعض وقت صفقتیں نسانی سے نکل جاتا ہے بعض وقت بغیر ارادے کی نیل جاتا ہے تحمل نہیں رہا نکل گئی با خیر حضور نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے اللہ نے تمہاری درد فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو اس کا جواب دیا میں اس کے جواب دے کر اسکرہ رہا تھا لیکن جہاں آپ نے جواب دیا فوراں اللہ نے فرشتہ ہٹا لیا تو ہمارا کام دو اللہ کی مدد ہی سے ہوگا ہمارا کام دو ہم کہیں ہوں ہم حرآن اللہ کی مدد کے مطابع ہیں اور اپنے پورے عملے پر نگاہ رکھیں جو جیسا ہے وہ ہم سے اچھا ہے وہ صحابی جن کو حضور نے جنتی ہو میں کی بشارت دی ہماری بنیاد سمجھدار آدمی تھے انہوں نے آکے خط میں کہا میرے پاس شنانائی ہو گئی ہے تین دن آپ کیا مہمان نہیں نہ چاہتا ہوں پھر صحابہ کی دیافت اس کی کوئی مثال ہی نہیں مجدور غریب آدمی تھا ایک دن دیکھا دو دن دیکھا تین دن دیکھا مجدوری کرتا تھا جو لاتا تھا پکا کے کھلاتا تھا اور اس کے بعد جب تین دن ہو گئے کہا بھائی اب کام پورا ہو گیا کہا جس ورس سے آیا تھا وہ غرض حل نہیں ہوئی کہا غرض کیا ہے کہا تین دن سے حضور آپ کو جنتی کہے ہیں اور وہ زیادہ نوابط کہتا تمام بھی نہیں ہے وہ لوٹے میں پانی ان کے پاس سرک زیادہ تھا اپنا خرارٹے لے کے سوتا تھا خیر کہا اگر تم حضور کا نام نہ لے دے تو میں اپنا امن نہ بتا تھا میرا عمل یہ ہے کہ میں سونے کو جڑتا ہوں تو میں اپنے کو سب سے برا سمجھتا ہوں اور ہر ایک اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں میں اپنے دل میں کسی کی برائی نہیں بکھتا ہوں نہ باپ کی نہ بھائی کی نہ بیوی کی نہ بیٹی کی نہ بہو کی نہ ساز کی نہ پروسی کی نہ شیداروں کی ہیں میں اپنے کو مجرم گردان کروں اور جو آدمی اپنے کو مجرم گردانے گا اس کے لئے سب کا اہل درام آسان ہو جائے کبر جو ہے وہ مانے نہیں دیتا ہے اور کبر کی اجوہات بہت ہے اس لئے سے دو چیتیں ضروری ہیں ہر ایمان والے کے لئے ایک ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی ہم اس کے اہل نہیں معمولی سے معمولی ہو مائشبائل امتلالیں سڑک جلوں کو بلا کے لاتے تھے کوئی سے پانی نکالتے تھے گھڑ کی ڈلی گھلا دے تھے پانی پلا دے تھے ان کو حقہ بھی پلا دے تھے پھر دو رکھت نماز پڑھ کے اللہ کا شکرہ تک ان کو پیسے بھی دے تھے تو کہتے ہیں حضرت آپ اتنا کر رہے ہیں کس پر کہ اگر تم نہ آتے تو ہماری ستائیس گنے اور پچیس والے پچیس گنے والی نماز نہیں تھی تم پر ہم پر عظیم احسان کی ہے دوسری چیز استقفال استقفال سے عمل محبود رہے گا اور شکر سے عمل بڑھے گا نہیں شکر تم لا دی اور کوئی ہماری مندل نہیں ہے ہماری مندل وہی ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حمد چھوڑ کر گئے لیکن کہیں ہم رکھیں نا چھلتے ہیں رات ہی چھلتے ہیں اور اپنی ترتیبیں قائم گروہ رودانہ کی بھی ہتے واری کی بھی ماہانہ کی بھی اور سالانہ کی بھی جو اتدائی ترتیب ہے اس میں تو کسی حال میں کمی نہیں آنا چاہیے رودانہ کا مشارہ رودانہ کی تعلیم رودانہ کی آٹھ گھنٹے رودانہ کی ملاقاتیں رودانہ کی مسجد آبادی کا کام ہفتے کے دو کشت مہینے کے دس دن یہ آپ کا نساب بتا رہا ہوں کم مالات ان کے لئے جو نہیں آئے ہیں رودانہ کے ڈھائی گھنٹے مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گشت اور رودانہ مسجد کی آبادی میں وہ بھی ڈھائی گھنٹے لگائیں اور اپنی حاجت بنا کر لگائیں اور آسانی بیک وقت نہ دے سکیں دو وقت میں دے لیں تین وقت میں دے لیں لیکن ڈھائی گھنٹے پورے کریں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں یہ ہماری اصلاح کا ہماری تربیت کا سامان ہے اور کام کو کئی حقہ نہ سمجھیں تعلیم وہ حقہ ہے کہ حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھئے اور آپ تشریف لائے ذکر کا حقہ بھی تھا تعلیم کا حقہ بھی تھا اور آپ پر تعلیم کے حقے میں بیٹھے اس وقت حضرت تو ہر عمد سے پہلے تعلیم کرواتے ہیں روزانہ حجد میں بھی جہاں اشتماس ہوتا وہاں بھی اور جہاں بھی کہتے ہیں جمعو وہاں حدیث پڑھو جو نور حضور کے کلام میں ہے جو نور اللہ کے کلام میں ہے وہ ہماری آپ کی زبانوں میں نہیں ہے ہم تعلیمی کو حقہ سمجھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو خود تعلیمی نہیں بیٹھتے ہیں جہاں حضور کو بیٹھنے کو مورا ہے اور حضور نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں ایچھے لوگ پیدا فرمائے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہے تو ایک تو ان آماد کا حکمہ ہو کل آپ یہ حضور صاحب میں بہت ہی وضاہ سے سمجھا ہے میں بہت خوش ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ عملہ ہمارا بنیادی عبور پر آ جائے تو بڑے آماد تو خود یہ آسان ہو جائے حضور شیخ بخادی چیلانی احمد اللہ علیہ اپنے موریدوں بیٹھے بھی جہاں تذبیح پڑھ لیتے ہیں جو مورید مور لگے ہوتے ہیں حضرت اس مقام پر پہنچ کر آپ تذبیح پڑھنے ہیں کہا اسی تذبی سے تو یہاں تک پہنچا ہوں تو ان مقامی بنیادی آماد سے تو آپ یہاں آنے کے لائق ہوئے ہیں اگر آپ انہیں کو چھوڑ دیا تو بھی آپ کہا جائیں اور اپنے پہلی بات اپنی ذات سے کہتا ہوں بات میں آپ سے کہتا ہوں حضرت فرما کرتے تھے دعوت دائی کے لیے اللہ جو بھی دعوت دینے بیٹھے تعلیم کرانے بیٹھے وہ پہلے اپنی نیت کریں اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے وہ جب میٹھا کرتے تھے بہت دیر تک غور کرتے ایک یا میں پوچھا حضرت آپ بیٹھے کیا سوچ جارے کہا میں اتنا گندہ ہوں اتنا گندہ ہوں اتنا گندہ ہوں کہ سور سے زیادہ بتر ہوں کتے سے زیادہ بتر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگا کر ہمیں ایسی جیے پہنچایا کہ میں لوگوں کو قرآن حضرت سنو میں اس کی دعا کرتا ہوں اے اللہ جس عمل کے لئے آپ نے بٹھایا ہے اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے اس مجوے کا بھی قبول فرما لے اے اللہ پوری امت کو قبول دے سب سے پڑے حدد نائیہ سے انٹلانے کے جو جو خلیفہ تھے حافظ مقبول شاکر حضرت اللہ نے ہم لوگ وہی رہے تھے جہاں دھر جمعات پر آتے تھے اپنے اور فرما کرتے تھے عبداللہ میں تو سور سے زیادہ بتر ہوں کتے سے زیادہ بتر ہوں یہ زمین پہ بوجھ بنا ہو اور میری وجہ سے اللہ کا قضب پڑے گر آئے تو حضرت فرما دے تھے حافظ آپ کی برکت سے ایک کام چلنا ہے آپ کی برکت سے جمعات پر دلی والے آ رہے ہیں تو حافظ آپ فرما دے تھے عبداللہ تو تو مجھے قتل کرنے لے گا مجھے تو طبع کرنے لے گا میں تو اتنا گھرنا ہوں تو جتنا کہاں میں ترقی کرتے رہو گے اپنی گندگی کھلتے رہے اپنی معاصلت کھلتے رہے اپنے کناہ کھلتے رہے اور جتنے کھلتے رہے یہی ترقی کا کستہ ہے اپنی برائیاں کھلتی رہے اور دوزے سے اچھائی لے کے رو ہر آدمی نے کوئی نوے اچھائی رہے حضرت فرماتے تھے اگر ننان میں برائی اس میں ہیں تو اپنے کوئی ایمان والا کہتا ہے یہ سب سے بڑی اچھائی ہے جب تک اپنے کوئی ایمان والا کہتا ہے شرابی ہے جواری ہے جھوٹا ہے بھائی مار ہے سارے گناہ ہیں اس کی قدر کرتے رہو یہی چنگاری سارے وجود پر نکال دے گی اور اسے اپنا بنا لے اس وقت جن حالات آپ لے بڑی رہے ہو اس وقت اپنے کو متحم کرنا اور ہر ایک کی قدر کرنا اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی قدر کرتے رہے جو ہمارے ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا اکرام کرنا اسی جو ہم اسلام کے قریب ہوگی جدہ قریب کھوپ کھلاو کھوپ پھلاو کھوپ کاماو کھوپ ان کی مدد کرو اور ان کی ہدایت کے حریث بن جاؤ ہدایت کے حدیث بن جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیجہ حریث ہے کہ اللہ سب کو ایمان دیتے ہیں یہودی کا بچہ ہے بھی مار ہے آپ اس کے گھر جا رہے ہیں آج شکایتیں آ رہی ہیں باپ بیمار ہیں ہم نے اس کو دیکھنے ہی جا رہے ہیں کتنے سادھی اسی مجموع بیٹھتے ہیں ان کے باپ سے بات نہیں بن رہی فضیان رمضان میں حدث شہر میں کتنا بہتا ہر سے لکھا ہے باپ کی نعرہ دی ماں کی نعرہ دی خلی پھرچے رہتے ہیں ماں باپ کی خضر نہیں کرتے اپنی اہلیہ کی خضر نہیں کرتے اپنے بچوں کی خضر نہیں کرتے یہ سارے کام جو ہیں سب کی ریایت کے ساتھ ہے بعض وقت ایک ذرا سی نافرمانی آدمی کو محروم کر دی ہماری دعوت عبادت کے ساتھ ہے علم کی روشنی میں ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے صحابہ نے بتا دیا جو عام عادت ہے نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑ پہ رکھے تو دب جائے لیکن باپ کو تقلیف پہنچائی ہے ماں کو تقلیف پہنچائی ہے بیوی کو تقلیف پہنچائی ہے بہو کو تقلیف پہنچائی ہے بیٹے کو تقلیف پہنچائی ہے پڑوسی کو تقلیف پہنچائی ہے جماعت کے ساتھوں کو تقلیف پہنچائی ہے یہ سارے حق والے آئیں گے اور اس کی ساری نیکیاں لے ہوئے ہیں اور جب ان کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہیں پر لات دیے جائیں گے اور موں کے اپنے گھسیر کے جیسے ہیں سب سے بڑا خطرہ اُس دن ہوگا کہ ہم دنیا میں دعوت والے مشہور تھے اور وہاں پکے دنیا دار مشہور ہوئے ہیں لوگ حکم کرتے ہیں چاہے لے آؤ ناشتہ لے آؤ کھانا لکھاو یہ لیا ہوئے یہ تو سوال ہے اور کس کو پیسے میں نہیں دیتے اس کو پتہنے کیسا ہے یہ مجھے رہے گا ہمیں کسی سے مانگنے کو نہیں ہے اپنی حاجت کو چھپانے کا حق ہوئے جتنا حاجت چھپاؤں ہوئے اللہ ایسے دیگر سے انتظام کرے گا کہ آپ کو پتہ ہوئے میں یتقی اللہ یجعل ہوگی ویر دکھو بھی نہیں چھپا لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی زبان پر احتیاط نہیں کرنی پڑے گی آنکھ کی احتیاط نہیں کرنی پڑے گی یہ جتنے آرشے والے ہیں یہ اپنی آنکھ کی احتیاط کری نہیں سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نظام منایا ہے باطل کا کہ خبر سنو تو بھی واقع نہ چاہیے بیان سنو تو بھی واقع نہ چاہیے آپ چاہے جتنے متقی ہیں جہاں آپ کی نگاہ پڑی آری صدی صاحب انتظام فرمایا جب سے میری اہلیہ کا انتقال ہوا ہے میں گھر نہیں آئے جبکہ گھر نے آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں آ کر یہ مدرسہ کا جو کمرہ وہیں مل لیتی ہیں چلیا تھو یہ ہرہیہ والا شکمہ تھا میں حضرت کے عطا سفر کر رہا تھا حضرت نے قصہ سنایا اسی پر کہا دو بھائی تھے دونوں مالدار تھے ان کی ایک نوجوان بہنتی اس وقت پانی کے جہازوں سے سفر ہوتا تھا کشتی کے دلیے اب انہوں نے کوشش کی اس کی شادی ہو جائے شادی نہیں ہوسکی وہ دونوں ایک پیر کے مرید تھے انہوں نے اس پیر سے تذکرہ کیا میرا حج کا دمانہ آ گیا ہے بہن کی شادی نہیں ہو پائی ہے کیا کریں پیر صاحب سے کہا پیر صاحب نے کہا آپ کرتے ہیں ایک نوکوانے کرتے ہیں میں اس کی نگرہ نہیں کرتا ہوں گا حضرت نے اسے فرمایا پیر تھا لیکن عالم نہیں تھا پیر تھا لیکن عالم نہیں تھا اگر عالم ہوتا تو اس کی اجادت ہو جیتا ہوں خیر چلے گئے حج میں سارا انتظام کر گئے گئے ایک لڑکی ان کی خدمت کیلئے رکھ گئے مقدر جو بیمار ہوئی بہن انہوں نے ڈاکٹر بلایا وہ دیکھتا رہا وہ علاج کرتا رہا شیطان نے ان کی دماغ میں پاٹ رہی پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو ایک دن ڈاکٹر کے ساتھ چلے گئے اب انہیں پردہ کرنا شروع کیا اسے اب وہ دیرے دیرے بار بار جاتے رہے یہاں تک بھی جانا ہوا کہ دونوں سے تعلقات پہلا ہو گئے یہاں تک بھی حمل بھی ٹھیل گئے اس دن سال کا سفر ہوتا تھا سال کے بعد جب وہ لوٹ کر آئے انہوں نے اسی گھر میں گڑھا کھوت کر اس بین کو دفن کر دیا یہ دفن کر دیا تو با بھائی تو عقیدن میں پیر صاحب میں کہہ دیا ہمار کے لیکن چھوڑے بھائی کو بنابرا شیطان خواب دکھاتا رہا یہ ہوا ہے اب وہ جو بڑے بھائی سے کہے چھوڑو میں شیطان کی جائے آخر ایک دن آیا وہ چھوڑے بھائی نے گڑھے کھوڑا وہ پڑی لاشنگلیس احتیاط ضروری ہے جو فرائدوں فرائد ہیں نہ مہرم کو دیکھنا حرام ہے لیکن شیطان نے لکھا ہے دیور موت ہے دیور اور یہاں کہتے ہیں جاں بھائی بھائی دلے آگے مرسائی دلے آگے اور کوئی سے چھوڑ ہو جائے تو غلطی لڑکی کی کہلائیں گے اپنے بھائی بھائی بھٹنی گئے تو جہاں بھی حدود ٹھوٹیں گے وہ حالہ کی پکڑ آئے گا تو ہمارا ہی حملہ کالج میں اپنی لڑکیوں سے بھیجنے سے بھی احتیاط کریں نہ مہرم سے بچنے سے بھی احتیاط کریں اور وارڈ سیف سے بھی احتیاط کریں یہ چھوڑا لا موبائل کافی ہے آپ کی ضرورت کے لئے اور اگر یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو ہر ایک اسٹینڈ لگے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بہت محسوس ہیں اور اگر یہ ہے تو آپ کا ہاتھ پکڑ چلے مانے گا اور جب تک یہ نہیں تھا سارا دعوت کا کام بھی چلا جا اب بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں ان کے پاس کوئی موبائل نہیں اب ان کو ضرورت ہوتی ان کے پاس چاہتے ہو سارا کا مورا ہے لیکن اپنے کو گناہ سے بچانا اور اپنے کو جہنم سے بچانا یہ بیندہ ضروری ہے اور یہ سب خواہش ہے اور خاص طور سے وہ لوگ جو اپنی لڑکیوں کو خرید کے دیتے ہیں اسی ہفتے میں تین واقعیں میرے پاس آئے اب اسی کی برکت ہے اب وہ پھو رہے ہیں یادت شاکر ہے تو دعوت جب ہی چلے گی جب ہمارے ڈائی امین بھی ہوں گے صادق بھی ہوں گے باہیا بھی ہوں گے اور جو صفات ہم نے بتائی کہ ایمان میں بھی کمال ہو عبادت میں بھی کمال ہو اللہ کی معرفت بھی ہو اللہ کا دھیان بھی ہو اور حضور والے اخلاق بھی ہو اخلاق ہی سے دین پھیلے گا تقریر سے نہیں پھیلے گا آج بہت سو عملہ ہمارا بد اخلاقی دن ٹھوٹا ہوا ہے میں یہی بیٹھا ہوا تھا رمباد کا مہینہ تھا ایک مہمان آیا لوگ عادت ہوتی دستہ خان بھی ادھر ادھر کرنے کی وہ کرنے لگے جو زندہ دازم پورت ہوتے ڈاٹھا اتنی زور سے ڈاٹھا ہوا افسر آدمی میں نے اس کو سمجھایا کامری صاحب اگر میں مسجد میں نہ ہوتا تو اب اس کو کھولیں مال لیتا تو ہمارے کام میں صبر ہی صبر ہے ہمارے فرشتہ نہیں ہیں ان سے غلطیاں ہوگی درگزر کرتے ہو تو جڑے رہیں گے اور ٹوکتے ہو تو فک جائیں گے حضور کو کتنے صبر کرنا پڑا صحابہ کو کتنے صبر کرنا پڑا اور آج کے دور دیکھو ہمارے حضرت کی طرف صبر کر رہے ہیں وہ تو بہت لوگ کہتے ہیں حضرت جواب کو نہیں دیتے ہیں جواب کو نہیں دیتے ہیں ہم کہا بھائی وہ ہم سب کے حضرت ہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں آج سب میرے حضرت نے بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے ہر چیز کا جواب دینے ضروری ہی ہوتا ہے آج سب سے بڑی مضیبت ہے اور موبائل نے لیا ڈال دیا حضرت کس کا بیان ہے کیا چیز ہے کس موقع پہ کہا جا رہا ہے کس کے لئے کہا جا رہا ہے اُڑھا کر رہا ہے ہر چیز کو اس کے خطان ضرورت نہیں ہے وہ تو آپ کے لئے بات کہیں گئی تھی آج کے عمل کے لئے کہیں گئی تھی وہ سب کے لئے نہیں ہے جو مجید جس وقت کی ہوا اسے کے لئے ہے ہر کے لئے نہیں ہے کوئی ایک قدم اتھانس کا مشرع کرو کیا کریں اور قرآن حدیث کا احترام یہ بہت ضرورت ہے ہر گھر کے پانچوں کام اگر یہ عملہ زندہ کر لے اور ہر مسجد کے پانچوں کام یہ زندہ کر لے تو انشاءاللہ ابھی بار لوگوں نے کاردزائی سنائی ماشاءاللہ وہاں محنت ہوئی ستن فیصد نمادی ہو گئے تو محنت ہی ضد ہوئے کہ وارسک سے ہو گئے اگر آپ اس محنت کرو مائدان صاحب نے ہمیں یہ بات یہاں دے یوبی ہی کا مشرع تھا ساری کاردزائی آئیں حضرت سے کھڑے ہو کر کہا بھائی آپ کی کاردزائی مبارک ہو ہمیں کوئی یہ بتائے کوئی ایسی بستی سو فیصد نماز پر آئے گی نہیں ہے کوئی بستی بہت سے ایسی بستیاں جیسے آٹی دس گھر ہیں بیس پچیس گھر ہیں ہم اس کو نشانہ بنا لیں چرا شروع ہو جائے گا اور جتنا سو فیصد پر آمال آتے جائیں گے ان آمال میں بڑی طاقت ہے یہ آمال دلوں کو کھچنے والے ہیں ہمارے محمد احمد انہوں کی چلہ ہی کا ہمیں رائے برحیم لگوایا اس چلے میں جہاں کہتے تھے ایک گھر مسلمان کا نہیں ہے وہاں بائی بائی دھر ملے وہاں انہوں چموترہ قائم کروایا وہاں عزام نماز شروع کروایا وہاں مکتب شروع کروایا ہم اشارہ اوراں اپنے اپنے عزلہ میں جماعتوں کو لے کر پرانوں کو پھرنا یہ بنیادی چیز ہے جہاں ایک بھی مسلمان ہیں وہاں جانا ہمارا فریدہ ہے اگر وہ بغیر کلمہ نماز کے مر گیا وہی ہم کو جہنم کی نہیں جائے گا ایک ایک ایمان والے کی قدر ایک ایمان آپ یہودی کے گھر جا رہے ہیں یہودی کا بچہ ہے کنڈی کھٹ کھٹ آتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں آخری موقتیں آپ پہنچوں کو دعوت دیتے ہیں ایک طرف باپ کو دیکھتا ہے ایک طرف حضور کو دیکھتا ہے باپ اجازت دیتا ہے اتِ ابلقاصی اتِ ابلقاصی انہیں اجازت ملیں اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ سو سال کے کفر کو سکنڈوں میں کفر کر لیتا ہے آپ مسکراتے کے تشریف لائے صاحب علیہ السلام کیا بھی آپ کے شایئے ہیں کہاں میرے ایک امتی جہنم کی آگ میں چلیتا ہے یہ دھرد جو ہمارے اندر ہو ہم حریض ہو سب کے اللہ ان سب کو ہدایت دیتا ہے جو اتنا شرعی ہے اس کے لئے سے زیادہ دیتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو ساتھ دیتا ہے ایسی ابلدنا سزا دے جو باقی انسانوں کی ہدایت دیتا ہے تمام انبیانے دونے مانگئے ہیں اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے ساتھ کر دیا ایمان والوں کو کامیاب کر دیا اور بے ایمانوں کو نکاب کر دیا تو ہم تو پہلے حریض بنیں گید آئے ہیں اور اس کی فکر کریں اس کا تعاون کریں اس پر اپنے کو تھکائیں اور ایک ایک قدر کریں یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پشاپ کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہا ہے پشاپ کر دیتا ہے پشاپ زانی آئے اے حضور دھنا کی اجازت دے دیجئے اور آپ کا چہرہ نہیں بدل رہا ہے ہمارے ساتھوں دیتا ہے اچھی ہو جائے اتنی دو سے ڈاٹتے ہیں کہ ایدت کا پشاپ خدا کر دیں آجیوں کی قدر کرو ساتھیوں کی قدر کرو کیسا ہی ساتھی ہے ہے تو ہمارا چاپنال کا کانا ہو لنگڑا ہو لولا ہو ہمیں پتا ہماری اولاد ہے تو یہ امت حضور کی امت ہے جتنا اس کی قدر کرو گے انشاءاللہ کام بڑھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو باتیں بتائی آ رہے ہیں انہی رہوں تین سے اس میں کوئی اپنا دماغ نہ چلائیں جو وہ کہیں وہ کرو جیسا کہیں وہیسا کرو جتنا کہیں اتنا پہلے تین تین کی اجازت تھی حدد تین تین کی جمعہ اور اس وقت میں لوگ لہلے تلیان کی تھی تو جماعتوں نے کہا ہم آپ کیا نہیں ٹھہریں گے آپ کے مرکز بھی نہیں آئیں گے ہم اپنے نشیداریاں ٹھہریں گے اور گئے اللہ نے کہا آپ چھو کر آئیں گے کہ پانچ کی اجازت ہوئی پھر چھے کی اجازت ہوئی تو جیسا ہی اجازت ہوئی کرتے رہیں جب میں دماغ میں چلا ہوں ساتھی نہیں مانتے ہیں جب تم مانتے نہیں ہو تو جانے ضرورت کیا ہے بھائی اس کا پہلا قدم اطاعت ہے پہلا قدم جو ہمارے مشکلات تیہ کرنے ہیں اس کے خلاف نہیں کریں گے صحابہ کو آخری جبلہ یہ ہوتا تھا نام اس میں اجازت ہی کریں گے میں اسے قدی کروں تو حضور فرماتے تھے جس کو جنت ہی دے گا اسے دیکھو اس مجمع کو صحابہ کی ترطیب پر اتنا آئے گے تبی اللہ تعالیٰ کا پیصل آئے گا جسی نقل اتارے گا قیامت میں اسی کے ساتھ جسی نقل اتارے گا قیامت میں اس کا حش اسی کی طرح اللہ کا شکر اٹھا کرو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر تیسرے مہینے جمع ہونے کی توفیق دے رکھی سارے ساتھیوں سے مذاکرے ہو جاتے ہیں ساری چیدیں معلوم ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور آگے کی فکر کرنا اثر ہو جاتا ہے ساتھیوں کا جانا اثر ہو جاتا ہے پھر یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ دو مہینے اپنی جماعت پر انگی ماں مستورات کی دو مہینے مستورات کی اور دو مہینے کی ترتیب کی ان کو اپنے ہلکے کے مشہر سے گدار کر بھیجو اپنی مسجد سے مت بھیجو اپنے ذریعے سے مت بھیجو اپنے ہلکے کے مشہر سے گدار جب تیسرا مہینہ آیا جائے تو یہاں لے کر آؤ ارے یہی بات ہے نا لیکن وہ لوگ اپنی مسجد سے ہی لے کر چلے جاتے ہیں ہلکے والوں کوئی پتا نہیں ہوتے ذریعے والوں کوئی پتا نہیں ہوتے بھئی یہ نہیں ہونے چاہیے یہ کتا نہیں ہوتے چاہیے اور پھر ہر ذریعے میں ماشاءاللہ مہانہ مشرہ ہوتا ہے ہر ہمارے حلقے میں مہانہ مشرہ ہوتا ہے ارے ہوتا نہیں ہوتا تم تو یوں کر رہے بھوڑ دیئے ہو ارے ہوتا نہیں ہوتا تو جو مال تیار ہو جائے لے ہو جو مال تیار ہو جائے ہو جو مال تیار لے ہو ہمارے سب ساتھیوں کے سامنے چین ہوگی جو کمی ہوگا اس کو پورا کر دیں جو کمی ہوگی اس کی ترقیب دے لیں چونکہ ہر حلقے میں آردت دلیں ہیں ساتھ آردت دلیں ہیں سب ساتھی جمعوں میں انہیں پتا ہوگا ہمارے حلقے سے یہ جمع جا رہے ہیں ہمارے حلقے سے یہ فرد جانا ہے بعض لوگ سکھ چلی پون پہ چلے جاتے ہیں بعض اپنی طبیعت سے چلے جاتے ہیں بعض اپنے امیر سے پرچا لکھا کے چلے جاتے ہیں اب بعض تو اتنے جری ہو گئے ہیں خود ہی پرچا لکھا امیر صاحب کا نام دست کر کے لیکن پیچھ کر دیں کتنی ضرورت کی بات ہے بہت نقصانی چیزیں اس سے فائدہ نہیں ہونا ہے نقصانی ہونا ہے جتنی آپ کی اجتماعیت پڑتی جائے گی کتاب پڑتی جائے گی انشاءاللہ یہ صوبہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی ہدایت کا دریان پرانے ارے کرو گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات ہے اس وقت جو دو مہینے کی جماعتیں آپ کو جولائی اکڑ میں دینی تھی ہم نے پوچھا حضر جن دو مہینے والوں کیا کرے کہا خادم کی ضرورت نہیں ہے مخدوم کی ضرورت حضر کہتے ہیں خادم کی ضرورت نہیں ہے مخدوم کی ضرورت ہے حضر نے فرمایا یہ حضرات جو دو مہینے دے رہے تھے یہ پابندی سے اپنے دو مہینے تھے اور اپنے حقے میں اپنے دلے میں اپنی جماعت بنا کر اسی طرح دو مہینے لگائیں جس طرح یہاں لگاتے تھے اور اگر تقادہ آ گیا تو ہم بلا لیں گے سب کو ضرورت میسوس ہوئی تو بلا لیں گے تو اس میں کوئی ساتھی جو دو مہینے لگا رہا تھا کوئی کمی نہ کریں لیکن اپنے سلکے کے ساتھیوں کے مشرے سے اپنے تقادے پر ان کو بھیڑا جائے اور خاص طور سے وہ بسنیاں جو بنجر ہیں اس بھی بھیڑا جائیں تاکہ وہ علاقے کھڑے ہوں اور جہاں جہاں کام پورا کیے مگر آگے نہ بڑھیں آگے نہ بڑھیں پاکہ نے اس کا مشرع ہو حضرت اس کو اکرد گیا لیکن جو مخدوم ہے وہ یہاں نہیں اس میں بھی کہہ ہوا ہے ہر صوبے سے دو آدمی آئے ہیں اور اس وقت صرف سات صوبے چلے ہیں یو پی ایم پی راجستان بمبئی مہاراشت اور مہاراجستان اس میں بھی دو ساتھی راجستان سے آئے ہیں دو ایم پی سے آئے ہیں دو بمبئی سے آئے ہیں دو مہاراشت سے آئے ہیں ان کا مہینہ پورا ہوگا تو دوسرے دو پھر آئے ہیں ان کا مہینہ پورا ہوگا کارجی دن کھولے گیا گا دنسا کو بلا لیں یہ سب لوگ دعا کرو اللہ سے جلد سے جلد اپنا فیضرہ فرما کر اس کو پہلے سے بہتر بنا دیں پہلے سے یہ سب آئے میں جانا لیکن یہ دو مہینے والا نکل کے اتنی دعائیں کریں اتنی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی بی جی میں پورے یوپی کو برانے اللہ تعالی یہ نہیں کہ ہماری چھٹی ہے اب بڑا کام دیا گیا ہے کام ہوئی کرنا ہے لیکن اپنے حکومے اپنے عطا میں جہاں جہاں جماعتیں نہیں پہنچ پاتی ہیں ان ساتھیوں کو ایک یہ گلی کی خبر ہے کہ اپنی جماعتیں لے جا کر مردوں میں بھی محنت کریں مستورات کی بھی محنت کریں پانچ مہینے کی جماعت بھی ترطیب دیں دو مہینے مستورات کی جماعت کی ترطیب بھی دیں چلے کی مستورات کی جماعت بھی ترطیب دیں عشرے کی جماعت کی ترطیب دیں سہروزہ کی جماعت کی ترطیب بھی دیں چلے کی دو مہینے مستورات اور پانچ مہینے کی ان کے قبائب لکھ کر مرکز بھیجیں اور قریب والے وارسیب نہ کہیں ماں کے نمبر پہ نہ بھیجیں خود پرچے لے کریں سارے پرچے لے کریں وہاں مشرم شریک ہو اور رخ بنوا کر لے جا کر وہاں بتاتے ہیں میواد والے تھے ایک دن پچیس پرچے انہوں نے بھیجے وہ پڑھے نہیں جا رہے تھے حضرت نے فرمایا دعا بار میواد کبھی ایسی غلطے نہ کہتے ہیں جو تیار ہو انہیں پرچے لے کر آؤ اسی بارے میں مشرم بیٹھو آپ اپنی رائے بھی رکھو وہاں سپنی تجویز بھی بنا کے لاؤ کہ یہ جماعت کا وقت کہاں سے ہی گدرے گا تاکہ ہم سب کی رائے سے اس کا رخ سہیتے ہو تو اس لئے یہ حضرات بطان یہ غلطی لکھیں پرچے لے کر آئیں مشرم شریک ہو اور پھر اپنی تجویز بھی رکھیں اور حضرت جو فیضہ کر دیں اس پھر جماعت میں روانا چکے اسی کے ساتھ ساتھ دعاوں کا احتمام بھی ہو صدقات کا احتمام بھی ہو اور روزے کا احتمام بھی ہو سکھ ضرورت ہے اس وقت امت سکھ اتنام نے لے اور ہر وقت پوری امت کو سامنے رکھ کر دعا کریں پوری امت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں اور پوری امت کا تعاون بھی کریں ان تفقد احوال ضروری ہیں حضرت وردی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے کھانا مگا کرتے تھے اور اس کھانے سے اندازہ گاہ جاتے تھے اس کے گھر کا حال کیا ہے ہم تصمیر تو کر لیتے ہیں جماعت تو بھیج دیتے ہیں لیکن اس کے گھر کا حال نہیں لیتے اب بات ساتھی اسی وجہ سے کام تھی اتنا دور ہو گئے کہ وہ کشمیانی بھی تیار نہیں اللہ اس کی بیوی پہ جو حال آیا اس کے بچوں پہ جو حال آیا ہم نے اس کی فکر نہیں کی جہاں ہجرت ہے وہیں نصرت نہیں ہے نصرت سے ہجرت میں طاقت آدھی اللہ جو جتنا کر سکے ہم گئے تہتے ہیں کہ آپ گھڑ نہیں سکتے گھڑ جیسی بات تو کر سکتے ہو بھائی تمہارا کیا حال ہے بھائی تمہارے بچوں کا کیا حال ہے تمہارے گھر کا کیا حال ہے اس میں ہمارا کیا خرچ ہوگا ہے ان چیزوں کا خبر میں پرچے لاؤں بھئی اس جماعیت پڑتی جانے کی محبت پڑتی کے نہیں جانے کی اور اللہ جانے کی